اگر کسی مسئلے کو ہائلائٹ کیا جاتا ہے یا پارٹی سے مطالق یا ان کے کنڈٹ سے مطالق کوئی گفتگو کی جاتی ہے تو وہ ذاتی دشمنی پر مشتمل نہ ہو بلکہ حقائط پر مشتمل ہو اور اس میں بھی اس بات کی گنجائش موجود ہو کہ اختلاف اپنی جگہ موجود رہے لیکن تبادلہ خیال کا راستہ بھی موجود رہے میں ایک پیشکش یہ کرنا چاہتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ وہ جماعت اسلامی کے اب اس منڈیٹ کو تسلیم کر لے وہ اس منڈیٹ کو اگر تسلیم کریں گے اور جماعت اسلامی کے محر بنانے میں وہ اپنا ایک جمہوری رویہ کا مظاہرہ کریں گے تو یہ میں جماعت اسلامی کے لیڈرشپ کے بحاف پر اور اپنے پوری ٹیم کے بحاف پر یہ یقین دلاتا ہوں کہ جماعت اسلامی تمام تر اختلافات کو اپنی جگہ برقرار رکھتے ہوئے ایک ورکنگ ریلیشنشپ حکومت کے ساتھ بھی بنانے کے لیے تیار ہیں سندھ حکومت کے ساتھ بھی بنانے کے لیے تیار ہیں اور اپنے تمام وہ ٹاؤنز بھی کہ جو جماعت اسلامی کے پاس نہیں آئے ہیں اس کے لیے بھی تیار ہیں ہم جو قانونی حق ہے اس کو استعمال کریں گے ٹریبونل میں موجود ہیں اس میں پورا کیس لڑیں گے عدالتوں میں موجود ہیں اس میں پوری لڑائی کریں گے جمہوری طریقے سے جو پرمن اعتجاج یہ بجاج یہ بھی ہمارا حق ہے وہ بھی ہم کریں گے لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ شہر مزید جو ہے وہ تباہ حالی کا شکار ہو اور پیپلز پارٹی کو ایسے تمام چیزوں سے باز آنا چاہیے یا انہیں اب ریویو کرنا چاہیے کہ جس میں اب تک وہ مقتلا رہے ہیں میری ایک بہت فراخ دلانہ پیشکش ہے کہ اگر وہ اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں اور ان نمبرز کو مان لیتے ہیں اور ان تمام لوگوں کو کہ جو اس وقت لا پتہ ہیں ان لا پتہ افراد کو کل پیش کر دیتے ہیں کہ وہ کانسل میں آ جائیں تو پھر اس کے نتیجے میں وہ اپنی آزاد مردی سے جب رائے دیں گے اور ظاہر ہے کہ اب تو قانون ڈیفیکشن لوگ کے بعد یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی پارٹی پالیسی کے برخلاف کوئی رائے دے پارٹی پالیسی کے برخلاف رائے دے گا تو وہ رائے بھی کاؤنٹ نہیں ہوگی اور ڈیفیکشن کلاؤز بھی اس پر لگے گی اسی طرح یہ معاملہ بھی بہت اہم ہے کہ جو نہیں آئے گا اور اگر پارٹی نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جو نہیں آئے گا اس پر ڈیفیکشن کلاؤ لگے گی تو ظاہر ہے سیٹ سے لوگ چلے جائیں گے ہم نہیں چاہتے کہ جو لوگ منتخب ہوئے ہیں عوام کے منتخب کردہ لوگ ہیں چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں حالات کے جبر کے نتیجے میں یا خرید و فروغ کے نتیجے میں یا وقتی مفاد کے نتیجے میں یا پارٹی پالیسی سے اعراض برتنے اور اس کی خلاف فرضی کرنے کے نتیجے میں یا حکومت کے دباؤ میں کسی بھی صورت میں یہ منتخب لوگ وہ اپنے اس انتخاب سے علیدہ ہو جائیں اور لوگوں نے ان کو ووڈ دیا ہے تو وہ لوگوں کی خدمت نہ کر سکیں یہ افسوسناک بات ہوگی لیکن لالچ میں یا دباؤ میں خاص طور پر نو مئی کے بعد جو حالات بنے ہیں اس میں آ کر اگر کچھ لوگ جن کو لا پتہ کر دیا گیا ہے وہ لا پتہ رہیں گے یا نہیں آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کی ذمہ داری تو حکومت پر آئید ہوتی ہے اور الیکشن کمیشن پر آئید ہوتی ہے ایسا انتخاب جو اس طرح سے کیا جائے کہ جس میں لوگ پیش ہی نہ ہوں وہ انتخاب انتخاب نہیں ہوگا بلکہ اس کو کل اڈم ہونا چاہیے ہم نہیں چاہتے کہ یہ لڑائی اتنی لڑائی جائے کہ آپ اس طرح کا ایک انتخاب کرا کر کوئی وقتی طور پر اپنا جشن منانی کی تیاری کر لیں اور لوگوں کو غائب کر دیں اور اس کے بعد پھر ہم عدالت سے رجوع کریں اور مہر کا یہ انتخاب کل ادم ہو جائے میں نہیں چاہتا کہ یہ صورتحال کراچی میں پیدا ہو اس لیے میری فراغ دلانا یہ پیشکش ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ وہ ہمارے نتیجے کو تسلیم کریں ابھی تو یہ بات نہیں ہے نا کہ کل انتخاب عوامی سطح پر ہونے والا ہے اب تو انتخاب ہو چکا ہے نمبرز آ چکے ہیں ڈیفیکشن کلاؤز موجود ہیں قوانین موجود ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں جو ووڈ غلط ڈالے گا اس کا ووڈ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا اس کی سیڈ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگی اگر الیکشن کمیشن وقتی طور پر حکومت کی بات مان بھی لے اور وہ ووڈ کاؤنٹ بھی کر لے جو پارٹی پالیسی کے خلاف ہے تو بعد میں وہ ڈیفیکشن میں بھی جائے گا اور ووڈ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا سپریم کورٹ سے یا ہائی کورٹ سے وہ نل ان وائیڈ ہو جائے گا یا پورا انتخاب اس لیے اس لیٹیگیشن میں جانا کراچی کے لوگ الچتے رہے تعمیر و ترقی کا سفر متاثر رہے اس سے بہتر ہے کہ پیپلز پارٹی اس نتیجوں کا تسلیم کریں ہم بیٹھ کر تمام چیزوں پر بات کریں گے اور کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے انشاءاللہ کام کریں گے اختلاف کرتے رہیں گے جو حق ہوگا وہ مانگتے رہیں گے کئی پر ہم محسوس کریں گے کہ اس میں کراچی کے عوام کا کراچی کے عوام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں سندھی بھی ہیں مہاجر بھی ہیں بلوچ پنجابی پختون سرائی کی ہزارے وال کشمیری مہمن گجراتی پارسی مسیحی ہندو حتیٰ کہ کچھ سکھ برادری کے اور شاید یہاں پر کچھ یہ ہے یہودی بھی موجود کچھ مجھے معلوم ہوئے کہ ہیں اگر یہ سارے لوگ موجود ہیں تو مہر سب کا مہر ہوگا اور جماعت اسلامی تو اس پر یقین ہی نہیں رکھتی کہ وہ انسانوں کو تقسیم کر کے ڈیولپمنٹ کا کام کرے سب لوگ ہمارے ہیں اسی طرح جو پیپلز پارٹی کو جس نے کو جس نے رائے دی ہے جو پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے جیتا ہے اور صحیح طریقے سے جیتا ہے تو ٹھیک ہے یہ جمہوری عمل ہے جماعت اسلامی کبھی یہ نہیں کرے گی کہ اس کو مارجنلائز کرے گی اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دوہزار ایک سے دوہزار پانچ تک جب نعمت اللہ خان صاحب سٹی ناظم تھے تو جو فنڈ کی جو ہم نے اس کو تقسیم کیا تھا اس میں اس وقت ایک سو اٹھتر یونین کانسل تھی ہم نے نہیں دیکھا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی کیے یا جماعت اسلامی کیے کسی اور پارٹی کیے سب کو برابر پیسے ملتے تھے اگر پانچ لاکھ تھے تو پانچ لاکھ ملے پھر اگر وہ تیس لاکھ بنے تو تیس لاکھ ملے مجھے خیال ہے کہ آخر میں تو ایک کروڑ روپے تک بات چلی گئی تھی پچانوے لاکھ روپے تک اور پچانوے لاکھ روپے اس وقت کے ایک یو سی کو دیئے گئے تھے بجٹ دوہزار تئیس چوبیس کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن بول ایک مرتبہ پھر سب سے آگے وزیر خزانہ کی بجٹ تقریب اس سب سے بڑی کورے باسٹھ فیصد عباب نے دیکھا بول کی سکرین پر سب سے بڑے پینلسٹ اور رپورٹرز کی بڑی ٹیم نے بجٹ کے لمحے لمحے کی اپڈیٹ سے کیا باخبر اپنی عوام کو کیونکہ بول رکھتا ہے خبر کے ہر پہلو پر نظر بول ہے سب سے آگے سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے